اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چانل پر آج کے سیشن میں ہم ڈسکاس کریں گے کیوکوربیٹا پیپو ہومیوپیتھک میڈیسن کے رنویٹیب کیوکوربیٹا پیپو ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے یہ دو سمٹمز میں کافی زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن سب سے پہلی کہ پرگننسی کی دوران ان فیمیلز کو کافی زیادہ وومٹنگ کی پرابلم رہتی ہے چاہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد رہتی ہو یا چاہے جرنلی کسی ٹائم بھی وومٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو وہاں پر اس میڈیسن کو کافی زیادہ یوز کیا جاتے ہیں اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جن افراد کے یا جن بچوں کے پیٹ میں وامز ہوتے ہیں وامز کی کافی زیادہ ٹائپز ہوتی ہیں ان ٹائپز میں سے جو ٹیپ وارم آ جاتے ہیں جسے عام طور پر لمبی کیڑے کا آ جاتے ہیں ان کے اخراج کے لیے کیوکر بیٹا پیپو ہومیوپیتھک میڈیسن کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اب یہ جو دو پوائنٹس میں آپ سے شعر کی ہیں آج کے سیشن میں ہم انہی کے ریلیٹڈ ڈیٹیل سے ڈسکاس کریں گے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجے گا اگر ویڈیو بھی تک پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیجے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کے ریلیٹڈ کے پرگمنسی کی دعان جن پیشنٹس کو جن فیمیلز کو کافی زیادہ وومٹنگ کی پرابلم رہتی ہے اب عام طور پر فیمیلز میں پرگمنسی کی دوریشن میں وومٹنگ کی یا نوزیہ کی متلی کی کیفیت کافی زیادہ رہتی ہے یہ کیفیت موسیلی نام ہفتے سے لے کر چودھویں ہفتے تک رہتی ہے تھوڑا سا آپ کے لیے اگر آسان کر دو تو تیسرے مہینے کی سٹارٹنگ سے لے کر فورتھ منت کی میٹ تک یہ پرابلم موسیلی فیمیلز میں رہتی ہے اب جن فیمیلز میں وومٹنگ کی کیفیت یا نوزیہ کی کیفیت کافی زیادہ سویر دیکھنے ملے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے ہیپر ریمیسیز گریوائیڈی رہتی ہے اب یہ جو ٹرم میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نام ہفتے سے لے کر چودھویں ہفتے تک اس دوریشن میں موسیلی فیمیلز میں وومٹنگ کی یا نوزیہ کی کیفیت رہتی ہے پرگننسی کے دوریشن میں لیکن اگر یہ جو کیفیت ہوگی وومٹنگ کی یا نوزیہ کی مطلی کی یہ اس دوریشن سے کافی زیادہ بڑھ جائے یہ کافی زیادہ سویر ہو جائے مطلب ایک دن میں کافی زیادہ وومٹنگ فیمیلز میں دیکھنے ملے اور اس وومٹنگ کی وجہ سے ان کا جو ویٹ ہو وزن ہو وہ کافی زیادہ کام ہونے لاکھ پڑے تو اس کنڈیشن میں یہ ٹرم پھر یوز کی جاتی ہے جسے ہیپر ریمیسیز گریوائیڈی ریم کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر پرشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ سو میں سے تین پرسنٹ پیشنس میں ہی دیکھنے ملتی ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ عام طور پر میڈیسن کی ذریعی ہوتا ہے لیکن کافی زیادہ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے جس وجہ سے پیشنٹ کو پھر ہسپٹل کے اندر ایڈمیٹ کیے جاتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسری پوائنٹ کے ریلیٹیڈ ٹیپ وامز کے ریلیٹیڈ اب جن پیشنٹ کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی واضح سمٹم دیکھنے میں نہیں ملتی کوئی بھی واضح علامت دیکھنے میں نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ پیشنٹ کے پیٹ میں کیڑے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو اسٹمک ہوتا ہے میدہ ہوتا ہے یا انٹسٹائنز ہوتی ہیں آمانتے ہوتی ہیں ان میں سے ہی کوئی پرابلم پیشنٹ میں کافی زیادہ رہ رہی ہوگی ہے جیسے کہ انسر وغیرہ رہنا چاہے اسٹمک کا انسر ہو یہ چاہے انٹسٹائنز کا انسر دیکھنے ملے یا کبھی کبھار پیشنٹ کے پیٹ میں کافی زیادہ درد رہ رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں جب ٹیسٹ وغیرہ کرائے جاتے ہیں تو وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اب پیٹ کے جو وامز کے کیڑے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کرائے جاتا ہے سٹول کا سٹول آری ٹیسٹ ہوتا ہے روٹین ایگزیمنیشن جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے پیٹ میں کیڑے ہیں یہ نہیں ہیں اب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ کافی زیادہ ٹائٹس کے وامز ہوتے ہیں لیکن کیونکہ بیٹے پیپو جو ہمیوپیتک میڈیسن ہے یہ ٹیپ وامز کے ریلیٹڈ کافی زیادہ فیمس ہے اور ان کے لیے کافی زیادہ بیسٹ مانی جاتی ہے ٹیپ وامز سے ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ لنگ میں لمبی ہوتے ہیں گچھن اور ماں سے ہم اسی طرح یہ سٹول میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی وائٹ ہوتا ہے تو جب بھی اگر سٹول میں سفید کلر کی گچھن اور ماں کچھ چیز دیکھنے ملے ریبن کی طرح تو وہ بیسیکلی ٹیپ وامز ہوتے ہیں ڈائیگنوز کا طریقہ میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سٹول آری کی بیس پی ٹیپ وامز کو یا کوئی بھی جو وامز ہوتے ہیں ان کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے اب اس میڈیسن کی یہ دو کی پوائنٹس آپ نے لازمی مائن میں رکھنے ہیں کہ جن پیشنٹس میں جن فیمیلز میں پرگمنسی کے دوران وامٹنگ کی کیفیت کافی زیادہ رہتی ہو تو اس کے لیے جو کربیٹا پیپو جو ہمیوپیتک میڈیسن ہے یہ کافی زیادہ مفید رہتی ہیں اور دوسرا جن پیشنٹس کے پیٹ میں کافی زیادہ وامز کی پرابلم رہتی ہو خاصلصا ٹیپ وامز کی تو وہاں پر اس میڈیسن کو لازمان یوز کنا چاہیے اب اس میڈیسن کا یوز کس طرح ہوگا کون سی ڈوزز اپلائے کرائے جائیں گی تو موسٹلی اس میڈیسن کو مدر ٹنکچر فارم میں ہی اپلائے کرائے جاتا ہے باقی پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کس طرح ہے تو اس حساب سے جو ڈاکٹر یا فیزیشن ہوں گے وہ میڈیسن کی پاور اپلائے کراتے ہیں نیچے ڈسکلیمر کے اندر بھی یہ چیز داری ہے کہ میرے یہ جو سیشنز ہیں یہ آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے ہیں آپ کی نالج کو بڑھانے کے لیے ہیں تو اس لیے میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیزیشن آپ کے اپنے جو ڈاکٹر ہوں گے ان کے ساتھ لازمان کنسلٹ کرنا ہے ان کی پرمیشن کی بیس پہ آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے آپ کو کوئی بھی کیسٹن وغیرہ ہو کیونکہ بیٹا پیپو ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر کوئی سیٹ پہ ہیں فیس بک پیج کا لنک اور انسٹرگرام کے پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویریبل ہے تو لازمی ان دونوں پلیٹ فارم پہ بھی جا کے لائک اور فالو کر لیجے گا ملتے ہیں نیکس سیکشن میں تب تک کے لیے سی امان اللہ